السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو میرے چاہلے ہیں انڈیا ہی سیونٹین میمبر سکارڈ فور ایشیا کپ اور بہت اچھا اور بہت بیلنس سکارڈ ہے اور جو خبریں تھی کہ ایر اور کل راہول واپسی کریں گے اور بمراہ تو خیر ویسے ہی آئیلنٹ کے اگنس سیریز کھیل رہے ہیں اور بہت بھی کمال دھمال کھیل رہے ہیں اور اب ہے کہ کل راہول اور شریعت ایر کے بارے میں بھی کنپرم ہو گیا ہے وہ دونوں بھی سپورٹ کا حصہ ہیں آہ سو لیٹس آہ لکھ آن انڈیا سیونٹین میمبر سکارڈ فور ایشیا کپ جس میں روح شرما کیپٹن ہیں شبمن گل بھی ہیں اس میں براد پولی ہیں آہ شریعت ایر ہیں سوریا کمار یادب ہیں سراج محمد سراج جو بولر ہیں آہ انہیں بھی شامل کیا گیا ہے تلک ورما کیل راہول اشان کشن دے ویکٹ کیپر بیٹسمن اور ہاردک پانڈیا کو وائس کیپٹن بنایا گیا ہے اور رویندر جا دے جا بھی ہیں اور پرسید کرشنا بھی ہیں شادل تھاکر اکشر پٹیل کندی پیادب جسپیرد بھومرہ محمد شامی اور ٹریبلنگ ریزرو میں سنجو سیمسن کو لکھا گیا ہے تو اچھی بیلنس ٹیم ہے اور بہت ہی سٹرونگ ٹیم ہے انڈیا کی اور بہت سٹل جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انڈیا میڈیا کی ریپورٹنگ تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے تو وہ مجھے تھوڑا سا مجھے اس پر تھوڑا سی کنسرنز ہیں کہ اس طرح سے کیوں انڈیا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا ٹیم کو بلکل ہی سائی لائن کر کے بس پاکستان پاکستان کی تاریفیں کیے جا رہے ہیں آج بابر آزم کی بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور روحید شرمہ کی بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں بھی کہا جارے کہ بابر آزم was quite confident and clear جو بھی ان کا motive ہے یا جو بھی ان کے plans ہیں اور جبکہ confused نظر آئے روحید شرمہ جوابات اتنے ہے کہ clearly نہیں دیے روحید شرمہ نے پی سی میں اپنی تو میں نے روحید شرمہ کی پریس کانفرنس دیکھی نہیں ہے انڈیا کی ٹیم بھی اچھی ہے اور کنڈیشنز بھی انڈیا کو سور کرتی ہیں جو ڈیجا ان کے کیو کیر ہیں اسکائب بہت اچھا کرتے ہیں اور بھومرہ کی بابسی سے بھی ان کا جو پیس اٹیک ہے وہ بھی سٹرانگ ہوا ہے اور روحید شرمہ اور روحید شرمہ کے بارے میں تو کچھ لفظ کہنا بھی ہے کہ کچھ تاریف کرنا بھی میں کہوں گی کہ سورج کو ذرے کو آفتاب سے ملانے کی وہی کچھ جو ایک محاورہ ہے کہ ذرے کو آفتاب سے ملا رہے ہیں تو روحید شرمہ اور وراتھولی بھی ہیں شبنگل بھی اس کنڈیشنز میں اچھا پر فارم کریں گے ٹیکنیکلی ساؤنڈ اور اچھی ان کی جو کلاس ہے وہ بہت اچھی کلاس کی بیٹنگ کرتے ہیں اور اچھی ٹیم ہے دلک ورما بھی ہے کہ نیا ایڈیشن ہے ان کی ٹیم کا کیل راہل واپس آ رہے ہیں شان کشن بھی اچھا ہے شان کشن سکر رہے ہیں وہ اچھی کنٹوں کو پھر فارم کرنے کریں گے ٹیکنٹی رگے ہوں میں ہوں گے نہیں اور ہرکنگ کانڈیا کی سکر روحے ہیں شبن چل رہی ہیں اچھی انہوں نے اچھی کھا کیا تھا سکر روحے ہیں تو ہرکنڈیا کی بھی ایک سیکسر ہے جاتا ہے کہ پانڈیا لیمیہ اس لحصے اینڈین کرکٹ ٹیم اور جڈے جا کی بھی احصے اینڈین کرکٹ ٹیم ہے بہت ہی لیتر ہوں گے ان کے اندرین میں بہت ہی لیتر ہوں گے اور شاد و تھاکور بھی اچھے ہیں تو اوبرال اچھی کلدی پیادم بہت اچھا کر رہے ہیں ان کے لیے اور اچھا بیلنس اسکورڈ ہے اور جو مین اب جو کام ہے کیونکہ سیلیکٹرز نے تو کافی اچھی ٹیم دی ہے اور پلیئرز بھی پریپیر ہوں گے بڑے ٹورنمنٹ اور بڑے چیلنجز کے لیے بات جو مین کام اب کرنا ہے وہ فانس اور انڈین میڈیا کو کرنا ہے کہ سپورٹ کریں اپنی ٹیم کو اور یہ جو کھر الگ طرح کی ریپورٹنگ ہے یہ مجھے تھوڑا سا ہے کہ ڈر مجھے اس سے لگ رہا ہے بکرز وہ اپنا ہی پینسرہ ہمارے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں جو ہم ہر بار وہ خود اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور خود اپنی ٹیم کو ہواوں میں بٹھا دیتے ہیں تو اس بار ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو ڈاؤن ڈاؤن ہی رکھ رہے ہیں اور پاکستان کی تاریفیں کیے جا رہے ہیں پاکستان کو اوور کانفیڈنٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہیں بات جتنا میں بابر آزم اینڈ کمپنی کو جانتی ہوں ہماری ٹیم اوور کانفیڈنٹ ہوگی مجھے یہ جو الارمنگ لگ رہا ہے جو یہ الگ طرح کی ریپورٹنگ ہے انڈین میڈیا کی مجھے بہت ہے کہ کھٹک رہی ہے مجھے نہیں سمجھا رہا کہ وہ کس طرح سے اس طرح سے اس طرح کی ریپورٹنگ کر رہی ہیں کہ انڈین ٹیم کو سائیڈ لائن ہی کر دیا ہے یعنی آپ دیکھیں خود دیکھیں آپ انڈیا کا اچھا بیلنس اسکورڈ ہے اچھا تگڑا اسکورڈ ہے اس سے خوش نہیں ہے کہ اس کا تو وہ تو ابھی انجری سے آ رہا ہے اس کی تو فارم نہیں ہے اس کا تو یہ ہے اس کا تو وہ ہے پاکستان کے تو پیسر سے ہیں پاکستان کا تو نور نمبر بھی بیٹنگ کر لیتا ہے and all that I mean I'm not taking credit back with Pakistan cricket team mashallah 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 Alhamdulillah ہماری ٹیم بہت اچھا کر رہی ہے we all know but ہے کہ بار بار اس طرح سے تعلیف کرنا اور ہے کہ اوور کانفیڈنٹ کہیں ہیں کہ ہمارے پلیئرز کو نہ کر دیں but وہی بات ہے کہ جتنا میں جانتی ہوں بابا ریز میں اپنی I don't think کہ اوور کانفیڈنٹ ہوگی اور جہاں تک بات ہے on the giving day جو اچھا کھیلے گا وہی obviously جیتے گا کیونکہ on paper تو دونوں ٹیم بہت بیلنس ہیں پاکستان انڈیا کی بہت ہی strong بھی ہیں at the same time pace attack بھی دونوں ٹیم کا اچھا ہے پاکستان دھوڑا سا pace attack میں ایج حاصل ہے but وہی بات ہے کہ on the giving day جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی وہ ٹیم کو ہی بھی ہو سکتی ہے پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ اور ہے کہ خودہ نخستہ انڈیا کی بھی ہو سکتی ہے تو we all are praying for our lovely PCT to win the big tournaments جو بھی اب آ رہے ہیں ابھی کل ستو خیر اور یہی سریز بھی start ہے so looking forward and really very excited to watch our بابر آزم انشاءاللہ to score much more runs انشاءاللہ we all are hoping and we all are praying کہ بابر آزم اچھا کھیلیں گے with the bat اور captain سی بھی ان کی mind blowing چل رہی ہے تو let's hope let's pray for پاکستان cricket team کہ پاکستان اچھا کرے انشاءاللہ اور جو بھی matches اب پاکستان کے ہونے والے ہیں انڈیا سے بھی clash ہونے والے ہیں تو وہ اچھا ہوگا balance score ہے دونوں کا that's not good کہ آپ اپنے ٹیم کو down کر کے دوسرے ٹیم کی تعریف کر رہے ہو مجھے یہ چیز نہیں سمجھاتی مجھے نہیں سمجھاتا کہ آپ اپنے ٹیم کو اتنا کرتیسائز کرو تھوڑا سا ہے کہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی ٹیم کو انڈیا is a good side what do you think about it do comment below and subscribe to my channel for message content اللہ